بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں سارا اور سارا بلال فوڈ میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں جو آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ وائٹ چکن پلاوگی ہے جو بہت ہی آسان بن کے تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتے ہیں آئیے ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے سب سے پہلے ایک کڑائی لے لیا اور اس میں میں نے ہاف کپ آئیل ایڈ کر لیا تھا آئیل ہمارا جب گرم ہو جائے گا تو میں اس میں کچھ کھڑے مسائلیں جس میں دارچینی ایک تیز بات اور کالی میرچ اور ون ٹیبل سپون میں اس میں زیرہ ایڈ کر کے ان سب مسائلوں کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کر لوں گی جب اس میں پیاری سی خشبو آ جائے گی تو تب ہم اس کے اندر ایک میڈیم سائز کا چاپ کیا وپیاز ایڈ کریں گے اور اس کو بھی فرائی کر لیں گے جب تک ہمارا پیاز گولڈن لائٹ گولڈن براؤن نہ ہو جائے یہاں دیکھیں ہمارا گولڈن براؤن ہو گیا تھا پیاز اور اب ہم اس میں چکن ایڈ کیا ہے اور چکن کو بھی اچھی طرح سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں چکن ہمارے کا کلر چینج ہو چکا ہے ہم نے اس کے اندر ایک چاپ کیا وٹ مارٹر ایڈ کیا ہے اور تین سے چار سبز میرچ ان کو کار کے میں نے ایڈ کر لیا تھا اور ان کو اچھی طرح سے فرائی کروں گی ہم نے اس کے اندر کچھ مسائلہ ایڈ کروں گی جس میں 1 ٹی سپون کوٹی بھی میرچ ہے 1 ٹی بل سپون نمک ہے 1 ٹی سپون لال میرچ ہے 1 ٹی بل سپون مسالہ ہے پلاو مسالہ اور 1 ٹی سپون میں نے اس کے اندر خوشک دنیا پاودر ایڈ کیا ہے ان سب مسائلوں کو میں ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے بون لوں گی آپ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو فرائی کیجئے تاکہ یہ ہمارا مسالہ نیچے نہ لگے چکن ہمارا دیکھیں بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے ہم میں اس کے اندر جتنے آپ کے چاول ہیں اس کے مطابق ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دے گی جب تک ہمارا پانی بائل نہ ہو جائے یہاں میں نے چاول کو پہلے ہی بگو کے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں پانی ہمارا بائل ہو چکا ہے ہم میں اس کے اندر جو میں نے بگو کے پہلے چاول رکھے تھے وہ ایڈ کروں گی اور ان کو مکس کر کے کور کر کے رکھ دوں گی جب تک ان کا پانی ڈرائی نہ ہو جائے یہ دیکھیں جی اس میں سے پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور اس کا بہت ہی پیارا سا کلر آیا ہے تقریباً یہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں پانی ڈرائی ہو گیا ہے اب میں اس کو کچھ دیر کے لیے دم پہ لگا دوں گی ایک نیپکن کی مدد سے میں نے اس کو دس مٹ دم پہ رکھا تھا اور آپ یہ دیکھیں ہمارے چاول بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ہمارا وائٹ پلاؤ بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اور بہت ہی جلدی یہ بن کے تیار ہو گیا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیلئے میرے چینل کو ضرور سبکراب کیجئے اگلی ویڈیو تاک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ